اصل میں لف جہاد کو لے کر کافی ہنگامہ تھا ملک میں اور دیش میں نئے نئے طریقوں سے اس کی اسطلاحیں ایجاد کی جا رہی ہیں اس کو نئے نئے معنی میں پیش کیا جا رہا ہے تو میرے اپنے مطالعے میں تو ایسا نہیں تھا میری اپنی اسٹیڈی میں لیکن میں نے پھر فتوہ لیا میں نے کہا اور تحقیق کر لی جائے تو اسلامی شریعت کی کتابوں میں لف جہاد نام کا نام کی کوئی اسطلاح نہ پہلے تھی نہ آج ہے اور جس طریقے سے آج دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لف جہاد کو تو اسلام اس کا کھنڈن کرتا ہے اسلام اس کے حق میں نہیں ہے زبردستی کسی لڑکی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی لڑکی سے جبرن دھوکہ فریب چھل مکر ایاری کے ساتھ میں نکاح کر لینا شادی کرنا اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا اس لیے کہ جب کسی مسلم لڑکی کی بغیر اجازت کے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو کسی غیر مسلم لڑکی سے کیسے ہو سکتا ہے اب ایک سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے اسلام کو عالی بنا کر جن لوگوں نے اسلام کا میسیوز کر کے اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوباؤں کو پانے کے لیے اسلام کا استعمال کیا اور اس کے بعد پھر وہ پرانے راستے پہ آگئے پھر وہ اسی ڈگر پہ آگئے جس پہ وہ پہلے تھے تو ایسے لوگوں کو اسلام قبول بھی نہیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وارننگ دی گئی ہے اسلام میں ایسے لوگوں کے خلاف بڑی سخت سزا ہے بڑی کٹر سزا ہے کہ ان کے ساتھ میں بڑا ظالمانہ سلوک کیا جائے جو لوگ اسلام قبول کریں اپنے مقصد کے لیے اور پھر اسلام کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے